بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبر زیدی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب پہ فیس بک پہ ناظرین ہمارے پاس کچھ انٹرسنگ ڈیٹیلز ہیں ایک تو ہم آپ کو وہ مناظر دکھائیں گے شہباز گل صاحب جب ان کو اڈیالا سے رہا کیا گیا بقاعدہ طور پر روک کارڈ جاری ہو چکا ہے وہ مناظر جو اڈیالا سے رہا کرنے کے بعد تھے پی ٹی آئی کارکنان نارے لگا رہے تھے استقبال کر رہے تھے پھولوں اور پتیوں سے اور ایک سکارڈ آگے تھا شہباز گل کی گاڑی کے وہ مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے ایک دفعہ پھر جو ہے پیمرہ نے اے آر وائے اور بول نیوز کو بند کر دیا ہے وہ کیوں بن کیا گیا ہے میں آپ کو یہ نوٹیفکیشن جو جاری ہوئے پیمرہ کی جانب سے وہ ہم تک موصول ہو گیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر کیا وجوہات بنی ہے کہ دوبارہ سے تین روز کے لیے یہ جو ہے موت تل کر دیا گیا ہے اے آر وائے اور اس کو بول نیوز کو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہباز گل صاحب کی آج آپ کو پتہ ہے شہباز گل صاحب کی زمانت منظور ہو گئی اسلامباد ہائی کورٹ سے اور اسلامباد ہائی کورٹ سے جب زمانت منظور ہوئی اس کے بعد ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت رہا کیا جاتا ہے شہباز گل کو اس طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے روپ کار جاری ہوا اڈیالا جیل میں ان کو قید کر رکھا تھا اور اڈیالا جیل میں سے اب جو ہے اس ٹائم ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو ٹھیک تقریباً ساڑھے چھے کے بجے کے قریب جو ہے وہ باہر نکلے ہیں اور وہاں پہ ان کا استقبال کرنے کے لیے پہلے سے کارکنان موجود تھے روپ کار ان کا جاری ہو چکا تھا اس کے بعد ان کو ایک سکارڈ جو ہے اس میں لے کے خصوصی طور پہ سکارڈ وہاں پہ آیا شہباز گل کو لے جانے کے لیے اور پٹی آئی کے کارکنان بھی ہم راتے ساتھ جو کارکنان ان کی گاڑی سے جو ویڈیو بنائی گئی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں شہباز گل صاحب پہ آپ کو پتا ہے کہ مقدمہ کیا تھا اور شہباز گل کو بڑا توڑنے کی کوشش کی گئی حد تل امکان یہ کوشش کی گئی ہے کسی طرح عمران خان کے خلاف کوئی بیان دلوا دیا جائے یا عمران خان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی چیز آجائے سامنے کے انہوں نے عمران خان کے کہنے پر بیان دیا ہے لیکن شہباز گل نے میرا خلصے عمران خان سے اپنی وفاداری نبھائی ہے اور وہ اب عدالت کے سے رحم و کرم پہ تھے اب زمانت تو ہو گی ہے لیکن پارٹی میں ان کا قد بلند ہو گیا ہے کیونکہ پارٹی میں پہلے اتنی اہمیت نہیں تھی آپ کو پتا ہے کہ پہلے پارٹی میں بہت سارے لوگ ان کو سنجیدہ اس طرح سے نہیں لیتے تھے لیکن آپ سے میرا خیال سے ایک شہباز گل کی عمران خان کے لیے قربانی ہے اور وہ قربانی چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی ہے لیڈر نے بھی پھر اس کا اسی طرح ساتھ دیا ہے کہ اس کے حق میں جو ریلی نکالی گئی اس پر تقریر کی اس پر لیڈر پر کانٹیمٹ آف کورٹ ہو گئی اور عمران خان صاحب وہ کانٹیمٹ آف کورٹ ابھی تک بگت رہے ہیں تو میرا خیال سے یہ وائس ورسہ ہوا ہے شہباز گل نے بھی ساتھ نبایا اور لیڈر نے اسے بڑھ کے نبایا عمران خان صاحب نے کہ ان پر کانٹیمٹ آف کورٹ ہو گئی ہے بات کرتے ہیں جی پیمرا نوٹیفکیشن کی کہ کیوں بول نیوز اور اے آر وائی نیوز کو بند کیا گیا میں آپ کو پیمرا کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور اس کا بیگڈراب کیا ہے یہ کیوں بند کیے گئے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں موثر تاخیری نظام نہ ہونے پر پیمرا نے اے آر وائی اور بول نیوز کی نشریات تین روز کے لیے موطل کر دی ہیں پندرہ سپتمبر دو ہزار بائیس کو یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے اور اس میں کہا گیا ہے مورخہ پندرہ سپتمبر دو ہزار بائیس کو حکم نامہ جاری کرتے ہوئے بول اور اے آر وائی کی نشریات تین یوم کے لیے موطل کر دی گئی ہیں دونوں چینلز بغیر کسی موثر تاخیری نظام جسے دیلی میکنزم ٹائم ڈیلی میکنزم کہا جاتا ہے کہ بغیر نشریات جاری رکھے ہوئے تھے واضح رہے کہ اس سلسلے میں آتھارٹی نے پانچ سپتمبر دو ہزار بائیس کو حکمات جاری کیے تھے جن کا مقصد عالی عدلیہ کے فیصلوں اور پیمرا قوانین پر عمل درامت کرانا تھا ان حکمات کے تحت تمام چینلز کو ہدایات جاری کی گئی تھی کہ موثر تاخیری نظام دیلی میکنزم ٹائم ڈیلی میکنزم اور ایڈیٹوریل بورڈ کے حوالے سے کی گئی پیش رفت اور اقدامات پر آتھارٹی کو اگاہ کیا جائے آتھارٹی کو ان اقدامات کی تصدیق کے بغیر براہ راست اور تاخیر سے نشر کرنے سے متعلق احکامات صادر فرمائے گئے تھے لہٰذا اس دوران کسی بھی چینل نے براہ راست عوامی تقریبات کی کابیچ کی اجازت نہیں لی بقاعدہ طور پر جو ڈیلی میکنزم ہیں اس کی بات کر رہے ہیں لیکن ان دو چینل کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا گیا ہے یاد رہے کہ دونوں چینل مسلسل پیمرا قوانین اور احکامات کی خلاف فرضی کر رہے ہیں اور مسکورہ کے خلاف جو ہے چینل کے خلاف اظہار وجو کے نوٹسز جاری کرتے ہوئے ان چینل کے چیف اگزیکٹیو آفیسرز کو ذاتی شنوائی کے لیے بلائیا گیا ہے یعنی آپ کا پتہ ہے شویب شیخ اور سلمان اقبال دو چو بول اور ای آر وائی کے مالک ان کو پیمرا میں بلائیا گیا ہے تاہم وہ آتھارٹی کے سامنے پیش ہونے سے کسر رہے اور محض اپنا تحریری جواب جمع گرہا ہے ان دونوں کو بلائیا گیا تھا یہ دونوں پیش نہیں ہوئے تحریری جواب انہوں نے جمع گرہا ہے تحریری جواب کو مد نظر رکھتے ہوئے اور معاملے کی سنگینی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آتھارٹی نے دونوں چینلز بول اور ای آر وائی کی نشیات تین یوم کے لیے موطل کر دی ہیں اور اس سلسلے میں تمام کیبل اور ڈسریبویشن نیٹ ورک کو اقامات جاری کر دیئے گئے ہیں تو یہ انہوں نے بسیکلی وجہ بتائی ہے کہ ٹائم ڈلے میکنزم میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹائم ڈلے میکنزم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لائیو جاتے ہیں تو آپ کے پاس پہلے جو لائیو فیڈ آ رہی ہوتی ہے وہ اس میں جو ہے ڈلے میکنزم ہوتا ہے کہ آپ نے آن ائر دو تین منٹ بات کرنا ہے یہ ٹائم ڈلے میکنزم ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کسی فوجی افسر کسی جج یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو آن ائر نہیں جانی چاہیے تو ایڈیٹوریل بورڈ یعنی ایڈیٹرز وہاں پہ اسے روک لیں اور ٹائم ڈلے میکنزم کے تحت جو عوام تک ہے وہ بات ان کی نہیں پہنچ سکے گی وہاں پہ بیپ لگا دیتے ہیں ٹونک آپ نے اصل میں دیکھی ہوگی اکثر بہت سارے چینلز میں یہ ہوتا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیمرا والے کہہ رہے ہیں یہ نہیں کیا گیا ہم نے ان کو یہ عمران خان کی تقریب دکھاتے تھے ہم نے ان کو تین نوٹسز جاری کی ہیں ان کے چیف ایگزیکٹیوز کو بولایا ہے لیکن وہ نہیں آئے انہوں نے جواب جمع رہے لہذا ہم تین دن کے لیے ان کو بند کر رہے ہیں تو یہ تھی ریزنز پیمرا کی جانب سے جو آج لیٹر جاری کیا گیا تین بوس تک آپ بول اور ای آر وائی نیوز نہیں دیکھ سکیں گے لیکن ہم آپ کو اپنے چینل پر اس یوٹیوب چینل پر تمام اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے آج بھی جو عدالت میں ہوا اس پہ میں نے انٹرویو کیا تھا کیپٹن سفدر کا اس کا پارٹ ٹو بھی ہے وہ بھی میں جلد اپلوڈ کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا عزمہ بخاری صاحبہ مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک صاحب ان سے میں نے چپتے وے سوال کی اور جاننے کی یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا کہ کہاں پہ ہیں وہ کس جگہ نظر آ رہا ہے ابھی تک تو ہمیں صرف مہنگائی نظر آ رہی ہے اور عوام اس میں پستی نظر آ رہی ہے بات کرنی تھی اس کے حوالے سے بول بغیرہ کے حوالے سے کیوں بند کیا گیا آپ کو سب کو معلوم ہے عمران خان صاحب کی تکریر یہ دکھاتے ہیں عمران خان صاحب کی تکریر آج تمام ٹی وی چینلز پر دوبارہ سے دکھائی گئی بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے قبل جو ہے تمام ٹی وی چینلز جب بائیکارٹ کر رہے تھے تو یہ دو ٹی وی چینلز دکھا رہے تھے تو یہی سزا ہے ان کی اور اگر یہ اسی طرح دکھاتے رہے مزید بھی سزا ملتی رہے گی اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ ٹائم ڈلے میکنزم کے حوالے سے بات کی تھی اور اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ اس کو یوز کیا کریں بجائے کہ چینل کو بند کرنے کی کیونکہ چینل سے بہت سارے لوگوں کا روزی روٹی جڑا ہوتا ہے تقریباً چار سے پانچ ہزار افراد جو ہے ان کی تنخواہیں جڑی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے چینل مالکان پر تنخواہ دیتے بھی نہیں ہیں کہتے ہیں ہمیں ایڈز نہیں آئے تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو انشور کرے آثورٹیز کے چینل بننا ہو اگر کسی ایک کی بندے کی غلطی ہے تو اس کو غلطی کا خمیازہ بگت نہیں دیا جائے ریدر دن چینل بن کر دیں البتہ یہ فاشزم کا تھوڑا سا دور چل رہے ہیں ہم خود بھی یہ فیل کرتے ہیں بینگ ار جنرلس تو یہ تو اول ہونا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کسی کی بھی تقریر کو بیپ کریں یا اس کو بن کر دیں جو عمران خان صاحب ہیں وہ اپنے مطابق اپنی حقیقت بیان کر رہے ہیں لوگوں کو سنے دیا جائے لوگ اس پہ اپنا تجزیہ دیں ہاں جہاں پہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ضروری ہے کہ اس کو روکا جائے تو لیٹسی اس کے حوالے سے ہائی کورٹ بھی ڈریکشن دے چکا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حملی مظاہرہ بھی ہو رہا ہے یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ ایک تو شہواز گل کے حوالے سے تھی کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے ایک مناظر آپ کے سامنے ہے ایک پیمرہ کے حوالے سے تھی کہ انہوں نے بند کر دیا ہے کچھ مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا میں تین انٹرویوز اپلوڈ کرنے لگا ہوں ایک کیپٹن سبدر کا ایک عزمہ بخاری صاحبہ کا اور مصدق میں